اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے ویورز آج ہم تیار کریں گے کشمیری چاہے انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کی تیار ہوگی تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے کسی بھی سٹیپ کو سکیپ نہیں کرنا تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پہن لیا ہے اور ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے تو ویورز ہم نے اس میں جو آج ہم نے کشمیری چاہے تیار کرنے اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیوہ تیار کریں گے تو کیفے کے لئے ہمیں چار کپ پانی کی ضرورت ہوگی تو پہلے بھی دو کپ میں ایڈ کر چکے ہم دو کپ مزید میں نے اس میں پانی کی ایڈ کر لیا ہے اب ہم پانی کو اچھے سے اوبار لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو بادیاں کے پھول دو لونگ اور چار ہم نے ہر الائچ اس میں ایڈ کر کے اچھے سے اوبار لینا ہے اچھے سپوائل آ چکے اب ہم اس میں کشمیری چاہی یعنی کہ کشمیری پتی ایڈ کر رہے ہیں اور ہم نے اس چار کپ کو اچھے سے فول آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے یہاں تاکہ یہ دو کپ جب آ بچیں گے تو تب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے تو ویورز میں نے یہاں اپنی زورت کے مطابق یعنی کہ میں نے چھوٹے دو کپ تیار کرنے تھے کشمیری چاہے کے اگر آپ نے زیادہ چاہے بنانی ہوگی تو آپ اس میں پتی زیادہ ایڈ کریں گے تاکہ اس کا کلر اچھے سے نہیں کھرائے دو کپ آ بچیں کہہوے کہ ہم نے دو کپ کشکر لیے پانی کے اور دو کپ جب آ رہے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کپ برف والے پانی کے جب دو کپ برف والے پانی کے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اس کو فل فلم کر کے ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے یہاں تاکہ یہ دو کپ جب آ بچیں گے تب ہم نے یہ کیاوہ تیار شودہ جو ہوگا وہ ہم چولے سے اتار لیں گے اب ہم نے اسے فلانچ کر کے پھر ہم نے اس کے کیاوہ تیار کرنا ہے یہاں تک کہ یہ دو کپ آبچے پانی ڈال چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے فل فلیم پیس سے بنایا ہے تو اب ماشاءاللہ دیکھئے پھر سے واپس سے یہ دو کپ آبچے ہیں اور ماشاءاللہ اس کا کلر بہت ہی پیارا آ گیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے اس کیاوے کو اچھے سے چھان لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جیسا کہ اب ہم اس کو چھان رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اس کا پیارا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کیاوے کو علیہ دا سے تیار کر کے رکھ لیں گے اگر آپ چاہیں تو دو سے تین دن کے لیے بھی اس کیاوے کو آپ سیف کر سکتے ہیں اور آپ کشمیری چاہے اس سے تیار کر کے پیس سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا تو ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہاں پر میں نے دو کپ دودھ کے لیوں میں اور یہ گاڑا دودھ ہے اب میں اس کو اچھے سے بھوائل کر رہی ہوں اب اس میں اچھے سے بھوائل آ چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ اچھے سے بھوائل ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ سوری چینی تو چینی بھی ہم نے دو کپ کے مطابق ہی اس میں ایڈ کرنی ہے دو ٹیبل سپون یا تین جتنی آپ اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کم کرتے ہیں تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے سے حل کر لینا ہے چینی بھی اچھے سے حل ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تیار شدہ کیوہ ایڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے جیسا ہی اس دودھ میں کیوہ گیا ہے تو دودھ نے اپنا کلر فوراں سے ہی چینج کر لیا ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے یہ سارا کیوہ جو ہم نے تیار کیا تھا یہ دو کپ ہی تھے اب ہم وہ سارا کیوہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے اس میں تبدیلی کہ یہ کیسا اپنا کلر چینج کر رہا ہے اب ہم نے اس کو لو فلیم پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے ماشاءاللہ دیکھئے پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو لو فلیم پہ تیار کیا ہے اس چائے کو تو کیسا خوبصورت کلر آ چکا ہے آپ یقین مانئے میں نے اس میں کوئی بھی چیز کوئی بھی دوسرا کلر اس میں ایڈ نہیں کیا بلکہ میں نے نیچرل کشمیری چائے تیار کی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چند کٹے بادام اور پستا تو ماشاءاللہ آج کی چائے بہت ہی مزید کی تیار ہو چکے ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے تو کشمیری چائے آپ کو بزار سے یعنی کہ مارکیٹ سے بہت آسانی مل سکتی ہے آپ لیں آپ ریسٹورنٹ کا انتظار مت کیجئے کہ ہم ادھر ہی جا کر اسے پییں گے نہیں بلکہ آپ گھر پر ہی اسے تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی آسانی آسان والے طریقے سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں جیسا کہ آج میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے اور آپ کو میں دکھا چکی ہوں تو ویورس میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی ہے تو آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ